ہیلو ایوریون بیٹیو میں ہم آپ کو یوپی بیٹی کے ایک بہت بڑے اپڈیٹ دینے والے ہیں تو یہ جو اپڈیٹ آرہی ہے یوپی بیٹی کی وہ آپ کے ریزلٹس کے ریگارڈنگ اپڈیٹ ہے تو بہت سارے بچوں کی من میں سوال ہے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے جو جولائی میں جو اگزام بہت سارے بچے ڈیپلوما کے اور ہمارے دی فارما کے اگزام دیئے تھے تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری سوال ہے یوپی بیٹی کے جتنے بھی شرائن جو ہمارے چینل پر لیا وزر کر رہے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا نہ بولیں تو جولائی کا جو ریزلٹ ہے اس کی جو کوپی ہیں ان کا ملینکن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں میرے کو پتا چلا میں نے میرے ٹیچر کے دوارا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ڈوٹی لگی ہے کوپی چیک جو ہو رہی ہے یوپی بیٹی کی تو اس میں ان کی ڈوٹی لگی ہے تو ان کو کہنا تھا کہ جو کوپی ہیں ان کا ملینکن سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب کوپی کی چیکنگ اب سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں میں نے بھی دیکھا کہ پریکٹیکلز بھی آپ قریب 30-40% کاللیجز میں پریکٹیکلز بھی سماپ ہو چکے ہیں اگر آپ کے پریکٹیکلز اگر آپ کے کاللج میں نہیں ہوا تو آپ نے کاللج میں پتا کیجئے آپ کے پریکٹیکلز ایک دو دن کے اندر کرایا جائیں گے اس کی لارچ ڈیٹ ساتھ تاریخ اس کی لارچ ڈیٹ بتائی گئی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ریزلٹ کب آئے گا تو ریزلٹ آپ کا اگر سامنے رہتے ہیں سب صحیح چلتا ہے جیسے اس حساب سے کاپی زلدی چیکنگ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ سیپٹیمبر سیگنڈ ویگ ٹھیک ہے سیپٹیمبر سیگنڈ ویگ میں آپ کو آپ کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا مطبع اس مہینے میں آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا یہ لیوہ کنفرم ہو چکا ہے اگر ریزلٹ کا ٹائمنگ صحیح رہتا ہے تو سیپٹیمبر فرسٹ ویگ یا سیگنڈ ویگ میں آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کو وہ دیکھنے کو مل جائے گا اللہ کا ریزلٹ ہے بہت سارے ایسے بچے جن کو ہماری خطے کر سمجھے گا تو کون کون سے چھات چھاتر ہے جن کو دکات آئے گی تو دیکھو جو چھات چھاتر ہے اس سیگنڈ سمسٹر میں دے آئے ہیں ملکہ سایگنڈ سمسٹر کا ایکزام دے گئے ہیں اور فرس سمسٹر کا ایکزام دے گے آئے ہیں تو میں آپ کو آپ کو بتا دوں کہ فرس سمسٹر میں اگر آپ کی دو ایک سے ملکہ دو سبجیکٹ میں بیک تھی اگر یہ بیک دو سبجیکٹ میں بیک تھی اگر یہ آپ کلیر نہیں ہوتی ہے اور آپ کی سیکنڈ سیم میں ایک آت بیک اور لگ جاتی تو آپ کو دکت ہوگا سامنا کندہ پڑے گا فرس سیمیسٹر کی بیک ہر کسی چھا چھا تروں کی پوری ہونی چاہیے اگر آپ کی سیکنڈ میں اگر مان لیجی فرسٹ میں آپ کی دو بیک آئیں تھی پہلے فرسٹ سیمیسٹر میں اگر وہ کلیر ہو گئی ہیں سیمیسٹر میں آپ کی ایک آگئی تو پھر آپ اس کنڈیشن میں تھوڑا آپ کو تھوڑی سے آپ کو دکت ہوگی زیادہ نہیں ہوگی لیکن آپ کی فرسٹ میں بھی بیک ہے سیکنڈ میں بھی بیک ہے تو آپ دونوں سیمیسٹر کی بیکس کو لے کے سیکنڈ میں پریویش کرو کے آنے کی تھرٹ سیمیسٹر میں تو وہاں پر اس کنڈیشن میں آپ کو بہت دکت ہوگا سامنا کرنے پڑے گا آپ کے پاس اگر دم پریشر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو دکت ہی دکت ہی دکت ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو میں آنٹھ تک بنہنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں لئے کسی اور یوٹیو بیٹی کی بہت پورن ویڈیو کے ساتھ جیان دکیرنا بائی بائی